سورج گرہن کی نماز کا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا آپ نے با جماعت دو رکعت نماز پڑی آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا قیام کتنا تھا؟ سورة البقرہ کے برابر پھر لمبا رکو کیا پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا یعنی رکو سے سر اٹھا کر پھر پہلے رکو سے کم لمبا رکو کیا پھر قومہ کر کے دو سجدے کیے پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا پھر دو رکو کیے پھر دو سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور سنا کی اور فرمایا سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کہو نماز پڑھو اور صدقہ کرو دوران نماز میں نے جنت دیکھی اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے اور میں نے دوزخ دیکھی اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں اگر تم ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی شمس و کمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہ اٹھتے اور نماز پڑھتے حضرت اسمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبراہ گئے اور گھبراہت میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتہ لے لیا بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی حضرت اسمہ بھی مسجد میں گئی اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی یعنی اس سورج گرہن اور چاند گرہن میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں نماز کی نماز میں آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہی تو نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے اپنے سے آگے والے کو کہ یہ اتنا کمزور ہو کے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی اور اگر اس وقت وہ کہتی کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ نفل نماز بیٹھ کے اوپڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہے ہیں میں تو بیٹھ رہی ہوں حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے لوگ گرنے لگے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے زوف آ گیا یعنی سے میں بھیوش ہونے لگی ہوں میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کے سر پر ڈالنا شروع کیا پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انہماک اور احتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے اور عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تو ایسے صورت میں آئندہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے کوئی ایسی خبر سنے تو کم از کم جتنی وسط میں ہو استطاعت میں ہو نماز پڑھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراں نماز کی طرف لپکتے اب یہ جو فرق ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور عام نماز میں تو اس میں آپ دیکھئے کہ دو رکو ہیں ٹھیک ہے اور دو رکو کے بیچ میں قرات بھی ہے فاتحہ نہیں ہے دو رکتیں نہیں وہ بنے گی یعنی کل دو رکتیں ہیں دو رکتوں میں چار رکو اور چار سجدے ہیں دو رکو کے درمیان قرات بھی ہے اور وہ قرات تسلسل ہے پچھلی ہی قرات کا اس لئے تھوڑا سفر کے اس نماز میں